اسلام علیکم ویلکم ٹو ایزی انگلیش سپیکنگ کورس دوستو اس لیسن میں ہم ورپ ایمپلوئی کی میننگ اس کی فارمز اور اس سے بننے والے ناؤن اور ایجیکٹیوز سیکھیں گے ورپ ایمپلوئی کی میننگ ہے ملازم رکھنا یا ملازمت دینا اس کی ایس سیکنڈ فارم ہے ایمپلوئیڈ اور اس کی تھرڈ فارم بھی ایمپلوئیڈ ہے اس کی ایجیمپل ہے ہماری کمپنی ملازم رکھتی ہے پانچ سو مزدوروں کو یا دوسرے لفظوں میں ہماری کمپنی میں پانچ سو مزدور ملازم ہیں ہماری کمپنی ملازم رکھتی ہے پانچ سو مزدور ملازم ہے ورپ ایمپلوئی سے بننے والے ناؤن تین ہیں پہلا ناؤن ہے ایمپلوئیمنٹ ایمپلوئیمنٹ کی ملازمت یا روزگار ہماری کمپنی پانچ سو مزدوروں کو روزگار مہیا کرتی ہے ایمپلوئیمنٹ کی دوسری ایجیمپل ہے ایمپلوئیمنٹ کی میننگ ہے روزگار اور انیمپلوئیمنٹ کی میننگ ہے بے روزگاری انیمپلوئیمنٹ ورپ ایمپلوئی سے بننے والا دوسرا ناؤن ہے ایمپلوئی ایمپلوئی کی میننگ ہے ملازم یا نوکر وہ اپنے ملازموں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے ورپ ایمپلوئی سے بننے والا تیسرا ناؤن ہے ایمپلوئیر ایمپلوئیر کی میننگ ہے مالک یا آجر وہ شخص جو آپ کو ملازمت یا روزگار دیتا ہے میرا مالک ایک بہت اچھا شخص ہے کچھ لوگ ایمپلوئی اور ایمپلوئیر میں کنفیوز ہوتے ہیں ایمپلوئی کہتے ہیں ملازم کو اور ایمپلوئیر کہتے ہیں مالک کو اس ڈیفرنس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں ورپ ایمپلوئی سے بننے والے ایجیکٹیوز دو ہیں پہلا ایجیکٹیو ہے ایمپلوئیڈ اگر آپ ایمپلوئیڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برسرے روزگار ہیں جیسے میرے دوست ہسپیٹل میں ملازم ہے یا ہسپیٹل میں ملازمت کرتے ہیں میرے دوست ہسپیٹل میں ملازمت کرتے ہیں ورپ ایمپلوئی سے بننے والا دوسرا ایجیکٹیو ہے انیمپلوئیڈ انیمپلوئیڈ کی میننگ ہے بیروزگار جیسے ہی ایز سٹل انیمپلوئیڈ وہ ابھی بھی بیروزگار ہے ہی ایز سٹل انیمپلوئیڈ ہم نے اس لیسن میں ورپ ایمپلوئی کی فارمز اس سے بننے والے ناؤن اور اس سے بننے والے ایجیکٹیوز سیکھے اس طرح کی وکیبلری سیکھنے کے لیے اسی انگلیش کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ملے آپ کو ہر لیسن بروقت ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ نگے بان